ہم یقینی بنا رہے ہیں صحت من پاکستان اور بدل رہے ہیں زندگیاں بہترین صحت کی سہولیات کی فراہمی سے آپ بھی بیماروں کے لیے مسیحہ بن سکتے ہیں اپنے صدقات اور عطیات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن تک پہنچائیں ایک صحابی آئے کہلیں کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے وہ منافق تھا اس کی خجور تھوڑا یوں ٹیڑی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں جب پھل آتا ہے تو خجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا کے اٹھا لیتے ہیں تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے مو سے خجوریں نکال لیتا ہے تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ جو گر گئی خجور وہ تو گر گئی کسی بچے نے اٹھا لی تیرے کام کی تو ہے تو آپ نے کہا ٹھیک آپ نے اسے بلائے کہا بھائی وہ خجور کا میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا کہا جی کیا کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک خجور مجھ سے لے اور وہ تو تھا منافق وہ کہنے لے گا یا رسول اللہ یہ خجور مجھے بڑی پسند ہے میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شہدائی ہیں اگر کوئی اور خجور آپ فرماتے میں فوراں پیش کر دیتا لیکن یہ بڑا مشکل ہے یہ تو نہیں دے سکتا ہاں خاموش ہو گئے وہ اٹھ کے چلا گیا ابود داہ داہ ایک انساری صحابی بیٹھے ہیں وہ کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں خجور لے کر دیں ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دیں میں وعدہ میں کہا بہت اچھا پیچھے پہنچ گئے اے بھائی خجور کا سودا کرو کر جا جا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا تمہارے ساتھ کرو کہنے لئے کہ مو مانگی قیمت لے لو کہا بھائی میں نے بیشنی نہیں کہا بھائی تو مانگ تو صحیح تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادہ ناچے گی ایک محابرہ ہے اردو کہا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادہ ناچے رادہ نو نچاونہ سے نومن تیل چاہیدہ ہے تیل ہی نہیں تو رادہ کیوں ناچے تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے کہنے لئے کہ اپنا باغ دے دو اور خجور لے لو اس کے باغ میں چھے سو خجوریں تھی ابو دہدہ کے باغ میں چھے سو خجوروں کا باغ تھا یہ بطور اگر آپ اس کو کسی زمیدار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے چھے سو خجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے سبحان اللہ ابو دہدہ کی سنو کہہ رہے ہیں پھرے پھروگو تو نہیں اپنے معاہدے سے پھروگو تو نہیں سبحان اللہ پھرنا تو اس کو چاہیے نہیں ہو نہیں میرا دماغ خراب ہے چھے سو خجوروں نے دیکھے آپ میں روٹے کی دھکا ہوں یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھروگو تو نہیں انہوں نے کہا میں ہی کہوں پھر ہوں گا میں کوئی پاگل ہوں کہا ڈن باغ تیرا کھجور میری فلا ورب دول لگائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپشر مبارک کیا ہوگا کہ میں نے کھجور خرید دی اب آپ اس کو دے دیں آپ نے فرمایا کتنے میں کہ چھے سو کھجوریں دے دی باغ دے دی ہے پورا تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل پہلا معاہدہ کینسل یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں پہلے تو ایک کھجور تھا کھجور کے بدلے کھجور تھی تو انہیں تو باغ دے دیا تو سن اپنے نبی کی زبان سے کم من عدق ردہ ودار انفیہ لے ابی داحتہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لئے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیا اور تیرے لئے عالی شان گھر بنا دیئے چونکہ ہر باغ میں انسار گھر بناتے تھے تو کہا جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں میرے رب نے تیرے لئے بنا دیا کہا فوزتو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ اندر نہیں گئے چار دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لئے اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے پاہر سے ام الدہدہ خجوروں کے زمانے میں انسار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لئے حفاظت کے لئے تو بچے اور بیوی باغ میں تھے تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی کہ باہر آ جاؤ کیا ہوا کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے تو ان کی بیگم نے یہ کہا رب حل پہ کیا بڑا سودہ کر لیا آپ نے کیا بڑا سودہ کر لیا آپ حالانکہ وہ کہتے ہیں بچے کہاں سے کھائیں گے ہم کہاں سے کھائیں گے روٹی کہاں سے آئے گی انہوں نے کہا رب حل بھئے بہت عالی شان سودہ کیا ہے یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے اس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شئے پسند ہے تو یہاں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں اگر میں اپنے نبی کا حلیہ ہی بنا گا حلیہ ہی بنا گا وہ یہ محاور کہتے ہیں شکل مومنہ کرتود کافرہ تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے کرتود بھی کافرہ بنا لے یہ تو دو گناہ ہوگئے ہم صرف اپنے نبی کی نقل اتار لیں اور اندر اللہ کے حوالے کرے اللہ اس پر ہی پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرمات کہ اللہ کو اپنے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی کہا تیری نقل اتار کے آئے تھے تیرے جیسا لباس پہنے کر آئے تھے مجھے اچھے لگے میں نے سب کو ہدایت دی ہم یقینی بنا رہے ہیں صحت من پاکستان اور بدل رہے ہیں زندگیاں بہترین صحت کی سہولیات کی فراہمی سے آپ بھی بیماروں کے لیے مسیحہ بن سکتے ہیں اپنے صدقات اور اتیات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن تک پہنچائیں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن